اسلام علیکم گلوبل ٹاک کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر دیا اور امید آپ ٹھیک ہوں گے دعا گوہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے عزتیں آسانیہ روج اور بلندیاں تا فرمایے جس سمت کا منزل کا آپ نے تعین کیا ہے جس یقین کے ساتھ آپ چل رہے ہیں بڑھتے رہیں انشاءاللہ آپ کی منزل آپ کو ضرورت ملے گی آج کے پروگرام میں ہم اس انڈسٹری کے بارے میں بات کریں گے جس کی وجہ سے پوری دنیا گروہ کر رہی ہے اور پوری دنیا کی نظر اس انڈسٹری پر ٹیکی ہوئی ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ کورڈ جیسی سچویشن ہو یا پھر بزنس کمیونٹی کی بات ہو یوت کی بات ہو خواتین کی یا پھر کسی بھی ملک کی ترقی کی بات ہو تو اسی انڈسٹری کی وجہ سے کورڈ جیسی سچویشن میں بھی انڈسٹری یا پھر تمام دنیا جو ہے وہ کلیپس ہونے سے بچ گئی تو میں بات کر رہی ہوں آئی ٹی انڈسٹری کی پاکستان کی جی ڈی پی میں کہا جا رہا ہے ریسرچ بتا رہی ہے کہ ون پرسنٹ آئی ٹی انڈسٹری کا جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے اور دو سے چار سال میں یہ بتایا جا رہا ہے پرڈکشن کی جا رہی ہے کہ ہنڈڈ پرسنٹ آئی ٹی انڈسٹری کی وجہ سے ملک ترقی کرے گا گرو کرے گا اور ایکانومی میں بہتری آئے گی تو اسی حوالے سے آج کے پرگرام میں ہم بات کریں گے کہ اس انڈسٹری میں خواتین کس طرح اپنا رول پلے کر سکتی ہیں ہم اپنے ایڈوکیشن سیکٹر کو بزنس کمیونیٹی کو میڈیا کو اس وقت آپ دیکھیں کہ بڑے سے بڑے سٹار اور انکرز جو ہیں وہ بھی اپنا سیٹ اپ اس طرح سے بلڈ کر رہے ہیں اپنے بزنس کو گروم کر رہے ہیں آئی ٹی انڈسٹری کی وجہ سے ہی تو اسی کے حوالے سے آئی ٹی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں پرگرام میں احمد منظور صاحب جن کے نام سے آپ اچھے سے واقف ہیں اور ان کی طرف موو کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک جو ضروری بات ہے وہ شیئر کرتی چلوں کہ ان کے ساتھ بہت سارے سٹیجز پر مجھے پرفارم کرنے کا موقع ملا پروفیشنل ٹرینر ہیں تو ان کی جو آڈینس ہوتی ہے نا ان کی جو ان کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے ان کی آڈینس کے ساتھ ملنا ان کے فینس کے ساتھ گپ شپ کرنا اور آئی ٹی میں جس طرح دن رات انہوں نے محنت کی ہے اپنی کمپنیز کو بیلڈ کیا ہے اور ساتھ ساتھ جو اپنے سٹوڈنٹس کو کشمیر سے لے کر جی بی تک ہم لوگوں نے بہت ایریاز میں ٹریننگز پروائیڈ کی ہیں تو جو ان کے سٹوڈنٹس ہیں جو ان کے سٹوڈنٹس کے ساتھ ایک تعلق ہے بڑے بھائی والا بڑا خوبصورت ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر استاد اس طرح کے ہوں گے تو ہمارا ملک ضرور ترقی کرے گا ریسرچ بتا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر دو ہزار سے بیس ہزار سے تیس ہزار سٹوڈنٹس جو ہیں وہ سالانہ آئی ٹی پروفیشنل بن رہے ہیں اور ریسرچ کہہ رہی ہے کہ تین لاکھ پاکستانی پروفیشنل آئی ٹی ٹرینر ہیں مزید ریسرچ کیا کہتی ہے وہ تو احمد صاحب بتائیں گے السلام علیکم والی مسلم میم کیا حال ہے آپ کا جی ویلکم میں بلکل ٹھیک آپ کا کیا حال ہے بہت شکریہ آپ نے وقت دیا پہلے تو بتائیں آپ کی ٹریننگ کیسی رہی الحمدللہ جی آپ کی جو انرجی ہے وہ بتا رہی ہے کہ آپ نے بڑا انجائی کیا جی الحمدللہ جی بیسکلی جیز کے ساتھ موبلنگ کے ساتھ تھی انہوں نے بہت بڑا ایک دیجیٹل لرننگ فیسٹ انہوں نے رینج کیا ہوا تھا اور فور در فرس ٹائم پاکستان میں کسی کمپنی نے اس طرح کام کیا تھا انہوں نے اپنے تمام ایمپلائیز کو مینجرز کو بلائیا ہوا تھا تو اس میں کافی بڑے بڑے نام تھے ماشاءاللہ تو انہوں میں سے ایک چھوڑا سا نام میرا بھی تھا بیچ میں آپ بڑے عظیم انسان اللہ آپ کو خوش رکھے اچھا حمد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں انٹیلیجنس کی وجہ سے جوبز ختم ہو جائیں گی ریبورٹ جو ہے وہ انسان کی جگہ لے لیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں بات پتا ہے کہ لوگ نا ٹرمینیٹر ٹو مووی کو انہوں نے بڑا سیریس لی لے لیا بہدراصل ٹھیک ہے کہ ریبورٹس آ جائیں گے اور ریبورٹس جو ہے نا آکے گن پہ کانپڑی پہ بندوگرہ کے ان کو کہیں گے کہ نکلو یہاں سے ہم نے ٹیک آور کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ زیادہ سیریس لے لیا بہدراصل انہوں نے بات یہ ہے کہ آرٹیفشل انٹیلیجنس جب دنیا میں آرہی ہے تو وہ آسان کرنے کے لیے آرہی ہے نا آپ کا کام دیکھیں تین ٹکنالوجیز ہیں جنہوں نے دنیا کو ٹیک آور کرنا ہے ایک ہے آئیو ٹی انٹرنیٹ آف ٹنگ یہ جتنی ہم سمارٹ ڈوائسے سمارٹ فون سب چیزیں جو سمارٹ ہوتی جا رہی ہیں وہ ہم نے وہ چیزیں اب اس کو آپ کہیں گے ڈیٹا گیدرنگ ٹول تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ آپ کا ڈیٹا گیدر کر رہی ہے اچھا اس کے بعد اس ساری چیز کو رکھنا ہے انہوں نے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ چینج نہ ہو سکے اس کو میں نوپلیٹ نہ کر سکے وہ جگہ ہے بلوکچین ہاں بلوکچین صرف کرپٹو کرنسی نہیں ہے جو ہمارے ہاں لوگوں کو شوق چڑھا ہوگا ہے دھر بات پہ تو بلوکچین ایک ایسی درمیانی جگہ ہے جہاں پہ پورا ڈیٹا سیو ہو جائے گا ٹھیک ٹھیک اب اتنا سارا پیٹا بائٹس اور میٹا بائٹس آف ڈیٹا لے کے اس کا کرنا گیا ہے ٹھیک ٹھیک اگھٹا تو کر لیا اب کریں گے گیا اس کو آپ کی لائف کو پروڈکٹیو بنایا جائے گا اس کے تھو جو کہ آرٹیفشل انٹالیجنس اس کو ہم کہتے ہیں میں کل بھی ٹریننگ میں ایک جگہ پہ بات کر رہا تھا کہ آرٹیفشل انٹالیجنس سے ہم بچپن سے جونجتے ہیں بیسکلی بچپن سے ہمارے ساتھ ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جی احسل میں آرٹیفشل انٹالیجنس میں ابھی نورملی کوسٹن کرتا ہوں تو اپنی ٹریننگ میں کہ جی مجھے یہ بتائیں کہ نورملی آرٹیفشل انٹالیجنس کس کو گاتے ہیں یعنی ایک بچہ ہے ابھی جیسے چلے میں آپ سے کوسٹن کرتا ہوں ہم نیچے سے اوپر آئے ہیں چل کے آئے ہیں بلکل ایسے لیکن یہی جب بچے ہوتے ہیں تو ایک قدم اٹھانے میں ہمیں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے آج ہمیں پتا بھی نہیں ہم چل بھر رہے ہیں سانس لیتے ہیں میں پتا لگتا ہے لیکن سوچ کے لئے تو وہ زیادہ بھاریوں نہ کرو ہو جاتا ہے بلکہ میں جو ہے وہ اگر ہم ابھی اپنے ویلیج میں چلے جن جہاں ہمارا بچپن گزرا ہے تو تب وہ ہمیں بہت جو سیڑھیاں چڑھتے تھے بہت بڑی لگتے ابھی جاتے ہیں وہ گھر بھی چھوٹے سیڑھیاں بھی علاقہ بھی پہاڑ بھی تو وہ ہم نے ایک انٹیلیجنس اپنے دماغ میں سیو کر لی ہوئی ہے جو ہمارے ڈیلی کے کامے جیسے سمارٹ فون نیا نیا آیا تھا سب کو بڑا عجیب لگتا تھا کہ یہ کیسے ایک سکرین پسا رہا وہ ایک کمپیوٹر آ گیا جیس کے اندر جدد کو ایکسپٹ کرنا مشکل ہے تو ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ چیزیں آسان ہو جائیں گی اچھا ایک ٹرمینالوجی اور ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کے تھروں اے آئی کے تھروں زندگی بڑھ جائے گی انسان کی اچھا یہ زندگی وہ والی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے جتنی لکھی ہے اتنی ہی رہنی ہے بیسیکلی وہ نا ہم فوراں نا ہم اس کو نا کسی اور طرف لے جاتے ہیں بات کو کیوں ہو یہ ٹکنالوجی تو اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہی ہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ کا جو کام پہلے چوبیس گھنٹے میں ہوتا تھا وہ دو گھنٹے میں ہونا شروع ہو جائے گا تو باقی بائیس گھنٹے آپ کے بات بچنا شروع ہو جائیں گے ہم اگر دیکھ لیں کہ پہلے افلائن ہی نہیں کرتے تھے دیکھا لوگ اپنا آخری سلام کر کے نکلتے ہوتا تھے گھر والوں کو کہ ہم جا رہے ہیں عمرے پہ یا کسی جگہ پہ کسی دوسری دیسپینیشن پہ جا رہے ہیں پتہ نہیں پہنچیں گے واپس آئیں گے کی نہیں آئیں گے آج آپ دو گھنٹے میں دبائی سے ہوگے تین گھنٹے میں واپس آجتے ہیں صبح جاتے ہیں شام کو واپس آجتے ہیں صحیح آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا ہے چھوٹی سے سپوز کر لیں پانچ کشتی چلانے والے لوگ ہیں جو چپووں سے کشتی چلاتے ہیں ٹھیک ہے ان پانچ میں سے دو کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہماری موٹر کی کشتی آنے والی ہے ٹھیک ہے وہ اس کو سیکھنا بھی شروع کر دیتے ہیں وہ اس کے اوپر پیسے بھی لگا رہے ہیں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ڈیفرنٹ طرح اپنی پرسنل سکلز بڑھا رہے ہیں جیسے یہ ایک سال بعد موٹر والی کشتی آئے گی کن دو لوگوں کو زیادہ کام ملنا شروع ہو جائے گا کن دو لوگوں کے پیسے بڑھ جائیں گے کون سے دو لوگوں کو جلدی نوکریاں مل جائیں گی ان دو کو جو پہلے سے تیار تھے بلکل باقی تین وہی رونا روئیں گے اے آئی آگئی اس نے ماری جوب کھا گئے اور جی اے آئی تو ظالم چیز ہے نا تو اس کو پرابلم ہے اس کو ٹیلی میڈیسن کا نہیں پتا نا تو پرابلم ہے اس کے ساتھ اس کو چیئڈ جی پی ٹی یوز کرنا نہیں آتا موبایل ایپس یوز کرنی نہیں آتی پرابلم ہے اس کے انδر فائنانس میں بھی سیم پرابلم ہے ایڈوکیشن میں بھی سیم پرابلم ہے بین какие ہر دیپارٹمنٹ کی اندر اس جدد کو ایکسپٹ کرنا ضرورت ہے ایکسپٹ کرنا ضروری ہے کہ فون کا فل پوٹنشل کیا ہوتا ہے فون کو آپ کیسے یوز کریں اچھا فون کے اوپر آپ بریتنگ بھی چیک کر سکتے ہیں فون کے اوپر آپ دل کی درگر بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل بلکل تو اس سے پہلے لوگوں کو نہیں پتا دی اس سے پہلے تو لوگ میں نورملی وہ مزاہ کرتا ہوں ماشاءاللہ یعنی جو تصویریں کر کے تصویریں لے لیتا تھا لوگ اور کچھ بھی نہیں کرتا تھا ہم موبائل کو یہ سمجھتے ہیں صرف پکچرز وغیرہ کے لیے یا سوشل میڈیا یوز کرنے کے لیے ہے لیکن واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی وجہ سے لائیف چینج ہوگی نا ہر کسی کی لائیف چینج ہوئی ہے یعنی آپ کی ہوئی بیری ہوئی آج ہم فون کو فل پوٹنشل پر یوز کرتے ہیں ایسا ہی ہے اچھا جہاں پہ ہم نے پروفیشنلز کی بات کی امپلائیز کی بات کی کمپنیز جو ہیں وہ ٹریننگز پروائیڈ کر رہی ہیں لیکن خواتین کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا کیسا ایکسپیئرینس رہا اس فیلڈ میں اور چونکہ ابھی کافی دیر پہلے ہم کچھ میوچل فرینڈز کی بات کر رہے تھے جو اس انڈسٹری میں ٹرائول کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں پورے پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ڈیفرینٹ پلیٹ فارم پر جاتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین کو اس انڈسٹری میں آگے آنا چاہیے خواتین کے لیے زندگی احسان ہو گئی ہے بایدھوئے ایک چلی دیکھیں اس کا لیے نا ایک چھوٹی سی بات میں یہ کر دیتا ہوں جب پرانا دور تھا نا جس کو ہم ہمارے لیے بڑا موتبر ہے اور سارا سلسلہ اس کے بعد کا پھر ایک دور آیا پہلے کہا یہ جاتا تھا مرد کا زیور اس کا اتھیار ہے آج مرد کا زیور ٹیکنالوجی ہے بیسکلی آرکیٹیکچر ڈیزائن کرنا ٹھیک ہے عورت کا زیور اس کا گہنا ہوتا تھا پہلے وہ الادہ بات ہے آج بھی لوگوں کو لگتا سونا جمع کر لیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لیکن چلیں خیر تو عورت کا زیور سکل ہے پہلے زیور کو یہ سمجھا جاتا تھا جو گہنے تھے کہ اگر اس کے بندے کو سپوس کریں کچھ ہو جاتا ہے تو یہ زیور بیچے گی تو اپنا گھر چلا لے گی لوگوں کو اس سائنس کا نہیں ہسٹری نہیں پڑھتے نا ہم لوگ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا بات ہو رہی ہے کیوں زیور کو کہا جاتا تھا کہ یہ گہنا زیور ہے حصل میں ٹھیک ہے کہ بعد میں وہ گھر چلا سکتی ہے اس کے بعد آج وہی چیز سکل سے چینج ہو گئی یعنی اگر کسی فیمیل کے پاس سکل نہیں ہوگی وہ امپاور نہیں ہوگی تو وہ اپنا گھر نہیں چلا سکتی کبھی بھی ٹھیک ہے وہ آج ہمارے ہاں لوگوں نے گروہت پہ جانا پاسیبل ہی نہیں ہے ایسا کیا جبکہ خواتین مردوں کی نسبت زیادہ ہیں یہی میں ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ہیں ماشاءاللہ اور اگر سکلز ہوں گی وہ گروہ کریں گی جیسے کہ میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ہماری ارگنیزیشن نے لنک کیا کچھ انٹرنیشنل ارگنیزیشن کے ساتھ اور ٹوانٹی ٹوانٹھری میں ہم لوگوں نے ایک ریسرچ کروائی تو اس میں اس طرح سے تھا کہ جو میرن ڈیزیگنیشن تھی کمپنی کی اس میں ہم نے خواتین کو ڈیزیگنیشن دی اور کلیبوریشن میں ساتھ ہم نے جینٹس کو بھی اٹیچ کروایا تو جب ہمارے پاس ریزلٹ آئے تو دو ڈیفرنٹ کمپنیز تھے ایک کو میل لیڈ کر رہے تھے ایک کو فی میل کر رہی تھی تو جو فی میل کا ہمیں پبلک کا ریسپونس آیا کہ جو فی میل کی ڈیلنگ تھی جو لوگوں نے پروفٹ گین کیا وہ مردوں کی نسبت نائنٹی فائی پرسنٹ زیادہ تھا اور مردوں کا سیونٹی فائی کے لگ اس کے اندر نا میں ایک کو تھوڑا سا اگر آپ کی والی بات کوئی تھوڑا سا چینج کر لوگوں کو سمجھانے کو جیسے ہمارے ہاں اگر ہم پروگرامنگ کی بات کریں تو دیزائن کرنا مرد کا کام ہے جیسے واشنگ مشین سپوس کرنے دیزائن کس نے کیا آپ نے دیکھا ہوگا ڈیفرنٹ جو کنٹریز ہیں وہاں پر اس سلائی کڑھائی کا کام فی میلز کرتی ہیں اس کی ریزن کیا یعنی سلائی کڑھائی فی میل کیوں کرتی ہیں ان کی تھنکنگ بڑی جو ہے نا سٹریٹ فوروڈ ہوتی ہے ایک تائم ہے یہی مطلب ہم نے جو اس کا نچوڑ نکالا تھا ریسرچ کا کہ خواتین ایک تائم میں زیادہ ایریاز کو فوکس کر سکتے ہیں اب اس کے اندر جو ہے نا میں باعت کر رہا ہوں جیسے کوڈنگ ہے نا آج کل کے دور میں کوڈنگ کوڈنگ لڑکیاں زیادہ اچھی کر لیں کی لڑکیاں کام اچھی کرتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں اور بھی چیزیں چال رہی ہیں اچھا میں نے گیم بھی کھیل لی ہیں اچھا میں نے بار سے سمان بھی لے کے آنا ہے ٹھیک ہے نا فی میل کے دماغ میں یہ چیز نہیں ہوگی اب یہاں پر بہت سارے لوگ کہیں گے نہیں نہیں ہم تو ایسے یہ لوجیکل چیزیں ہیں میں اس لیے ان کی اس پہ نہیں جا رہا ہوں کہ آپ مرد اچھا نہیں کرتے ہیں ہم اچھا برا کسی کو نہیں کہہ رہے ہیں اگر کسی کمپنی میں یہ چیز ایسے کی جائے تو وہ زیادہ گروہ کرے گی ابھی کچھ دن پہلے ہمارے کچھ ساتھی ہیں جنہوں نے یہاں پہ اپنے برینڈ اوپن کیے ہیں تو ان کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی تو ان نے مجھے کہا کہ آپ کے ریفرنس میں اگر ایکٹیف فی میل ہیں تو ان کو جو ہے لنک کروائیں ہمارے ساتھ تاکہ ہم اپنا جو سیٹ اپ بنائیں تو میرے پاس کافی میلز سٹوڈنٹ چونکہ میں پڑھاتی بھی ہوں تو ان کی سی وی میرے پاس موجود تھی تو میں کہا میں ان کو ریفر کر دیتی ہوں ان نے کہا ان کو مشکل ہو جائے گا کیونکہ خواتین کم ٹائم میں زیادہ کر سکتے ہیں سیٹ اپ جو مینیج تو میل کے لیے دیکھیں بات پتا ہے کہ یہ میل میں ہمیشہ نا جنڈر بائز نہیں ہوتا ہوں بہت زیادہ میل یا فی میل اگر آپ کو یہ پتا لگ گیا نا کہ یہ بندہ جیسے میں خود کمپنی کا ام ڈی ہوں ماشاءاللہ کمپنی کا کو پتا تو بیسیکلی اگر آپ کو یہ آپ نے جس بندے کا جو بندہ جو کام ٹھیک کر دیتا نا آپ نے اس کو وہ کام دے دیا نا وہ ٹھیک کر لے گا لیکن اگر آپ نے اس کو جیسے اگر آپ ڈاکٹر کو کہہ دیں نہیں جی تم نے آرکیٹیکٹر ڈیزائن کرنا وہ نہیں کر پائے گا وہی نا آرکیٹیکٹر ہے کہ تم میریز چاہ کر دی وہ نہیں کر پائے گا صحیح رہے ہیں تو جس کا جو کام ہے اگر ہم اس کو وہ دینا شروع کریں تو میرا خیال ہے کمپنیز بھی گروہ ہونی شروع ہو جائیں ماری اکنومیکل گروہ بھی بہت اچھی ہو جائے اور ہمیں جیسے اب ایک بچہ ہے جس کو آرٹسٹ بننا ہے یعنی آرٹسٹ کچھ نہیں کرتے کل میں نے ایک سروے کیا بسیقلی کوسچنگ آنسنگ سیشن بھی ہو رہا تھا وہاں پہ تو میں نے ایک سیشن کے دوران فیچر ٹکنالوجیز کے اوپر تھا تو وہاں پہ میں نے سب سے پوچھا مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ بینکرز ہی بننا چاہتے تھے اپنی لائف میں تو بہت ساروں نے ایک دو نے کہا ہم سارے ہاں بینکرز ہی بننا چاہتے تھے کسی نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا کچھ نے کہا ہم بیوروکریٹ بننا چاہتے تھے صرف ایک بندہ تھا وہاں پہ یعنی صرف بینکرز وہ میں انویسٹر بننا چاہتا تھا پورے اس میں وہ بینکنگ کا بندہ نہیں تھا وہ کون تھا وہ آپ کی فیلڈ کا بندہ تھا جس نے کہا تھا میں وہی کام کر رہا ہوں وہ فوٹوگرافر تھا صحیح صحیح کہتا میں وہی کام کر رہا ہوں جو میں کرنا چاہتا ہوں میں کہا میں اس کے ساتھ لنک کر کے آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ احمد صاحب جیسے ہم چھوٹے تھے ہمیں مامو پو پو حالہ جب پوچھتے تھے ہم بڑے ہو کے کیا بنیں گے تو ہم بڑا خوشی سے کہتے تھے بڑا پلان کر کے ہم پائلٹ بنیں گے ڈاکٹر بنیں گے لیکن آج کل میرے جو چھوٹے بہن وئی ہیں یا جو میرے سٹوڈنٹس ہیں جب وہ میرے سے مشورہ لیتے ہیں کہ ہم کس فیلڈ کو جوائن کریں تو میں انہیں سجسٹ کرتی ہوں کہ پھر آئی ٹی کی فیلڈ میں جائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی جیسے کہ ریسرچ بھی بتا رہی ہے کہ اگلے دو چار سالوں میں ہنڈر پرسنٹ جو پاکستان کی ایکانومی ہے یا پوری دنیا کی اس میں آئی ٹی اپنا رول پلے کرے گی تو سٹوڈنٹس کو کیسے وہ اپنا کیریئر سٹرانگ دیکھیں اس کا سب سے آسان حل یہ ہے جیسے سب بہت زارے لوگ مشورہ کرنا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کون سی ٹکنالوجی کا بار ہی ہے اصل میں دیکھیں مجھے اگر کوئی بچا آگے یہ پوچھے گا کہ جی میں نے بلوک چین یا جی میں نے وہ اگلی کوئی ٹکنالوجی سیکھ لی ہے اور پاس آؤٹ میں دو ہفتے کے بعد ہو رہا ہوں تو میں اسے کہوں گا بھئی آپ نے کالا ٹکنالوجی سیکھ لی ہے اس ٹکنالوجی کا تو کام یہ بھی دس سال کے بعد شروع ہوئی ہے دس سال کے بعد تو دس سال کیا کریں گے آپ ٹھیک ہے اب جیسے دیکھیں ٹکنالوجی کا کام کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ نورملائز ہو جائے جیسے بلب کبھی کسی نہ کسے بنایا ہی ہوگا آج پوری دنیا یوز کر رہی ہے کیمرہ کبھی کسی نے بنایا ہوگا جو آج پوری دنیا یوز کر رہی ہے اس میں ڈیفرنٹ میتھوڈالوجیز آ رہی ہیں ڈیفرنٹ چیزیاں آ رہی ہیں لیکن نورمل ہوگی نا چیز تو اب اس کے لیے بندہ ڈھوننا آسان ہے اصل میں آپ ٹکنالوجی بہا ہاں اس میں صرف ایک چیز ہے کہ جوب اگر آپ نے کرنی ہے تو جوب اس چیز کی کریں جو آج کل مارکٹ میں ہے لیکن ساتھ ساتھ اگلی چیزوں کو سیکھیں تاکہ جب وہ چیز ہٹ کرے آپ کو تو آپ پہلے سے ایکسپیرینس دون در حاصل اس چیز کے اندر ہمارے ہاں لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی جیسے سپوز کریں اس کی مثال دیتا ہوں اگر کسی بندے نے اگلے دو مہینے میں پاس آؤٹ ہونا ہے اس کو کلاود کمپیوٹنگ اور ڈیٹا سائنسزز آنا چاہیے اگر کسی نے ایک سال بعد ہونا ہے اس کے پاس آئیوٹی کا سمارٹ ڈیوائسز کا کانسپٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے اندر اس کو ہلکا پھلکا نولیج بلوکچین اے آئی کا ہونا چاہیے لیکن اس کو جو کام آنا چاہیے مین جو اس کی وہ آئیوٹی پہ ہے جو پانچ سال بعد ہو رہا اس کو بلوکچین اچھی آنی چاہیے جو سات سال بعد ہو رہا اس کو اے آئی کا کمانڈ ہونی چاہیے کہ اے آئی کی پروڈکٹس کیسے بنتی ہیں ہمارے ہاں مسئلہ یہ کہ ہم کہتے ہیں اس نے ایم بی اے کیا تھا وہ زیادہ پیسے کمان رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ والدائن بھی اس پیچھے لگ جاتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے وہ پیسے آج کل کمان رہا ہے بلکل چار سال بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا آپ کو نہیں پتا ہے نہیں پتا ہے یہ نہیں سوچتے ہیں ہم لوگ مجھے نہیں آج تک سمجھے ہی کہ اس کی کیا وجہ یعنی this is just reverse engineering میں normally بچوں کو کہتا ہوں کہ ایک چیز سیکھیں زندگی میں that is return on investment روائی کہتے ہیں اس کو صحیح اپنی زندگی کا روائی سیکھیں دیکھیں روائی کا مطلب یہ ہے جو بھی دیکھیں ہم ایزے مسلمان ہمیں پتا جو ہم کرتے ہیں ہمیں واپس ملتا ہے جس کو ہم کارما یا اور بیتا ہشا چیزوں کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے کہ جو کرتا ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے so that is a return on investment جو آپ invest کر رہے ہیں اگر آپ بیچ ڈالیں گے تو چیز نکلے گی بلکل نہیں ڈالیں گے تو آپ پہ ٹھے رہے ہیں میٹی ہے وہ صحیح اچھا احمد صاحب چونکہ ہمارے پاس time short ہے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گے کہ وی پی این کا کیا ہے پاکستان کے اندر اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی اس کے حوالے سے نیوز چار رہی ہیں کرنٹ چونکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے explain کر سنگے تو میرے سجد سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ وی پی این کیا ہے یہ بلوگ ہو سکتا ہے ہو سکتی ہے یہ کیا بلا ہے دیکھیں اور شہری طور پر آپ اس کو کیسے دیکھیں وہ اس کو اس ٹاپک کو دھرہے تھے لیکن دیکھیں بات پتے کیا ہے وی پی این ویرچول پرائیویٹ نیٹورک ہوتا یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹا نے ایک جگہ پہ موو ہونا ہوتا ہے ڈیٹا ایک پیکٹ کے اندر رکھا جاتا ہے جیسے سپوز کریں میں نے اگر آپ کو خط لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے دو تین طریقے ہیں ایک آکے میں خط آپ کو پکڑا دیتا ہوں ایک میں ٹی سی ایس کروا سکتا ہوں ایک میں یو پی ایس کروا سکتا ہوں ڈیفرنٹ یا ڈاکھا وہ جو پوسٹ آفیس ہوتا اس کے درو بیج سکتا ہوں ٹھیک ہے میں اس پر کیا کروں گا میں اس پر کچھ نام لکھوں گا یہاں سے جا رہا ہے یہاں سے جا رہا ہے لیکن اب مجھے پتا میں نے مام دیا کو خط لکھنا ہے لیکن آپ کو میں نے بتا دیا آپ کو اس نام سے خط آئے گا احمد کے نام سے نہیں آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک کوڈنگ کر دینا اس پر کوئی سیکرٹ چیز دکھی ہوئی ہے میں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہوگیا سپوسٹ کر لیتے ہیں ہم دونوں سپائیز ہیں تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے اب آپ کو ایک میسیج بھیجنا ہے اب میں نے اس کے اوپر ایک نام لکھ کے مسٹر اے بی سی مسٹر چپس وہ ایک ہوتا تھا نوبل پڑتے ہوتے تھے مسٹر چپس آپ کو پتا لگیا جی احمد کر لیٹر جب وہ آپ کے پاس پہنچا آپ نے اس کو کھولا اندر سے اندر بھی کوڈنگ ملا لیٹر ہے وہ صرف آپ بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی تیسرا بندہ اس کو اس کو تو وہ جو ہے نا وہ ہم نورملی بولتے ہیں اس کو وہ نظر آئے گا 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 آپ کی انفرمیشن کو ایک پیکٹ میں رکھتا ہے اس کو ایک تیسرے مقام پہ بھیجتا ہے جرمانی یک یوکی اور وہاں سے وہ ریکویسٹ جنریٹ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا پھر واپس ریکویسٹ اس کے پاس آتی ہے اور وہ آپ کو دیتا ہے اس کا نہ تو انٹرنیٹ سلو ہونے سے کوئی لینا دینا نہ انٹرنیٹ بلوک کرنے سے کوئی لینا دینا ٹھیک ہے اب انڈیویجویل لیول پہ مجھے انٹرنیٹ سلو ملنا چاہیے پوری دنیا کا انٹرنیٹ سلو نہیں ہو سکتا اس چکر میں جیسے دیکھیں نا پہلے میں نے پیکٹ بھیجا دوسرے کنٹری وہاں سے تیسرے جیسے اب میں نے آپ کو خط بھیجنا ہے دو بات ہیں نا آپ کو فوراں پکڑا دیتا ہوں جی جی تو فوراں مل جائے گا اب میں نے اس کو روٹ کروایا پہلے وہ سعودی عرب جائے گا پھر اس کے بعد یوکے جائے گا پھر ہوتا 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 تو وہ ایک منٹ کا جو پروسس تھا اب آپ بھی مجھے سیم روٹ سے واپس بھیج رہے ہیں تو پندرہ دی نہیں تو ایک منٹ کی چیز ایک مہینے پہ کنورٹ ہو گئی سیمپل کونسپٹ مجھے نہیں سمجھ سلو اس کو اب آپ بلوک نہیں کر سکتا چیزوں کو آپ لیمیٹائز کر سکتے ہیں سمجھ کے سپیڈ کو لیمیٹائز کر سکتے ہیں انہوں نے بھی جو چیز کی تھی میں وہ تھوڑا سا بتایا تو چلیں آپ کے اس سے کہ جو پچھلے دنوں فیس بک فریلانسر کی ویب سائٹ تھی یعنی فریلانسر ڈاٹ کام فیس بک فوڈ پانڈا یہ تین چار ویب سائٹ تھی جو اچانک سے بند ہو گئی تھی یعنی کہ سپیڈ سلو ہو گئی تھی بہت زیادہ صحیح ان سارے اس کے اندر ایک چیز کامان ہے وہ کیا آپ مجھے بتا لیں یہ آپ سے کوسچن ہے نہیں یہ مجھے نہیں بتا یہ آپ ہی بتائیں ایف کا ورڈ ایف کا ورڈ فیس بک فریلانسر ٹھیک ہے اب اگر آپ نے صحیح طریقے سے کام کرنا تو آپ پتا کیا کریں گے آپ اس کو کریں گے کہ جی کی ورڈ کے اوپر آپ کام کریں گے کی ورڈ کو آپ لکھیں گے اور اس کے اوپر آپ کو ایک پروپر بنانا پڑے گا کانٹینٹ مینجمنٹ کا سسٹم بنانا پڑے گا کہ یہ لیکن اگر آپ نے آسانی سے سب چیزوں کو وہ کرنا آپ لگیں گے بلوک یا لیمٹائز www.f star 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 dot یہ 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 ٹھیک ہے بس دائر سے تو وہ ایف سے شروع ساری ویب سائٹس ڈاؤن ہو گئیں اب انٹرنیٹ ڈاؤن نہیں آپ انہی ویب سائٹ سے کسی اور ویب سائٹ سے کوئی مووی ڈاؤن لوڈ کریں وہ فڈ آفر ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی ہاں بلکل ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ویب سائٹ نہیں چلیں گی تو وہ بس میں کہتا ہوں کہ ریل کانسپٹس کا ہمیں ایشو ہے تھوڑا سا صحیح اچھا احمد صاحب آخری سوال میں آپ سے جاتی جاتی یہ پوچھنے چاہوں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پوری دنیا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اسی انڈرسٹری کی وجہ سے ہم گروہ کر رہے ہیں تو اگلے چار سے پانچ سالوں میں سمجھ لیں ٹونٹی تھرٹی میں آپ پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے ہمارے ویسے میں کہتی ہوں کہ جتنا اچھا میرا ایکسپیرینس اپنی آئیٹی انڈرسٹری کے دوستوں کے ساتھ رہا ہے شاید بہت کم فیلڈ کے دوستوں کے ساتھ رہا ہو کیونکہ میں دیکھا ہے کہ وہ بڑے ویلکمنگ ہیں دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اور جو سیکھا وہ اسے چھپا کے نہیں رکھتے بتاتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں اور ڈیلی بیسیس پہ سیکشنز اور بڑے بڑے پرگرام جو ہے وہ چل رہے ہیں تو یہ جو سنیریو ہے اس میں آپ ٹونٹی تھرٹی میں پاکستان کو میں اگر ویسے بات کروں تو آئی سی ٹونٹی تھرٹی دہ ایکنومکل گرون پاکستان بیسیکلی جو کہ ایک لائک آف سپر پاور اس کی ریزن یہ ہے چھوٹا کنٹری ہے اس کو سنبھالنا آسان ہے لوگوں کو لگتا ہے میں بھی کہہ رہا ہوں جو لوگ ہسٹری نہیں پڑتے جتنی چھوٹی سلطنت ہوتی ہے اس کو سنبھالنا اتنا آسان ہوتا ہے اور اس کے اندر جب کپیسٹری بیلڈنگ آپ شروع کر دیتے ہیں جیسے اگر سپوز کر لیں پوری دنیا کا جو کام ہے وہ پاکستان آنا شروع ہو جائے جو کہ وہ کہیں کہ یہ آئی ٹی یا ٹیکنالوجی ہب بن گیا ہمارا پوری دنیا کا کام صرف پاکستان سے ہو رہا دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ایسے ہی بالکل ٹھیک ہے آج آپ ایک کمپنی ریجسٹر کرتے ہیں ویب سائٹ بناتے ہیں now you are گلوبل آپ پوری دنیا میں ہیں اور آپ اگر اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جڑا ہم پاکستانی تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو تو میں ٹونٹی تھرٹی میں پاکستان کو بڑی اچھی جگہ دیکھتا ہوں اگر میری نظر سے دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور جی بہت شکریہ احمد صاحب بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے ہمیشہ ہی بڑی انرجی ملتی ہے خوش رکھیں بہت شکریہ یہ ہمارے ساتھ احمد صاحب منظور احمد منظور صاحب موجود تھے پرگرام میں اور امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا میں جاتے ہوئی یہی کہنا چاہتی ہوں آپ سے کہ گلوبل ٹاک جو ہے یہ پرگرام اسی لئے ہم نے کیا ہے کہ آپ کو ہم ان تمام ٹاپکس پہ ڈسکنشنز کریں آپ کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ اگلے سالوں میں ہمارا ملک اور دنیا کیسے گروہ کر رہی ہے اور ہم کیسے کر سکتے ہیں آپ ڈوکٹر ہیں پروفیسر ہیں فیشن ڈیزائنر ہیں یا آپ کچھ بھی کر رہے ہیں اپنی پرسنیلٹی ڈیوالپمنٹ پہ توجہ دیں انشاءاللہ فردن فردن ہم سب ملکے اپنے ملک کو بہتر کر لیں گے دعا میں یاد رکھئے گا اگلے پروگرام میں ملتے ہیں نیو ٹاپک اور نئے گیسٹ کے ساتھ اللہ حدیق پان